اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عادل جد آج بات کرنی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جانگ ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1948 میں یہ اسرائیل ہے جو اس نے غیر قانونی عبادکاری کی ہے اور اس کو بعد میں نام دے دی ہے اسرائیل جبکہ اس سے پہلے اس کا فلسطین نام ہوتا تھا دو پارٹس بن گئے ایک کو کہتے ہیں ویسٹ بینک اور ایک کو غزہ کہتے ہیں یہ ملکہ بنتا ہے فلسطین 8 لاکھ لوگوں کی یہ ازاد جیل ہے جسے غزہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کا جو ڈسٹینس ہے لمبائی ہے 42 کلومیٹر اور ایک جہاں سے پانچ کلومیٹر اس کی چڑائی ہے اور ایک جہاں سے اٹھارہ کلومیٹر اس کی چڑائی ہے دروازے ہیں جناب اس کے چار ایک سمندر میں جاتا ہے دوسرا مصر میں جاتا ہے اور دو دروازے اور ہیں جس جو اسرائیل میں ہی جاتے ہیں اس کے اسرائیل نے پہلے فلسطین پہ قبضہ کر لیا پھر اس کے بعد جو حصہ جیسے غزہ کہتے ہیں وہ خود ہی ان کو دے ڈالا اور وہاں پہ دو جماعتیں تھی الفتہ اور حماس الیکشن کرائے گئے حماس نے ون کیا اور اس نے پھر کچھ عرصے کے بعد تھوڑے تھوڑے عملے کرنے شروع کر دئے ابھی جو ہفتے والے دن آج سے پانچ دن قبل جو حملہ انہوں نے کیا یہ پچھلے تیہتر سال کا سب سے بڑا عملہ تھا سب سے بڑا اٹیک تھا جس میں بیس منٹ کے اندر پانچ ہزار مزائل اسرائیل پہ فائر کیے گئے ہیں پچھلے تیہتر سال سے یہ مظلوم مسلمان اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے مضبوط ڈیفینس سسٹم تھا انہوں نے ایک ہی وقت میں سمندر سے زمین سے اور فضاء سے حملے کی اور اس کو بالکل ناکام بنا دیا ہیر اسرائیل نے اس کا جواب دیا اور دونوں کی مدبین میں ابھی تک دو ہزار لوگ مار رہے جا چکے ہیں دوسری باری ہے کہ اسرائیل کے پاس اپنی تین لاکھ کی ریزرب آرمی ہے جو کہ وہ اپنے نوجوانوں کو آرمی کی ٹریننگ ضرور دیتے ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں چل جائے آپ انہوں نے ان کو بھی طلب کار لیا ہے ہیر انہوں نے وہ ایک نونا کام کیا جو یہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں غزا بند راستے بند پانی بند ہیر اس سے نہ تو مسلمانوں کا جذبہ جہاد کام ہونے والا ہے نہ ہی اوصلہ بست ہونے والا ہے اسرائیل کا ساتھ دیر ہے بہت بڑا دنیا کا غصب برطانیہ سو سال اس نے برسگیر پہ غیر قانونی قبضہ کیا رکھا اور پھر یہاں سے باغ گئے اسی طرح اسرائیل بھی پچھلے درہ سال سے غصب ہوا ہوگا ہے فلسطین کی زمین پر ہیر غصب غصب کے ساتھ دیتا ہے دوسرا امریکہ انہوں نے اپنا بیڑی بیڑا بھی بے دی ہے تیسرا نمبر پہ ان کے ساتھ اٹلی کھڑا ہو گیا ہے فرانس کھڑا ہو گیا ہے اور انڈیا صرف رسٹ ہونا جائیے تھا اسے ہیر آخر میں ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا ہے جبکہ مسلمان ممالک میں سے صرف لبنان ایران اور شام ان کے ساتھ کھڑے ہیں شاید پلسطین کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تجارت کرنے کے لیے کچھ نہیں یا کھانے کے لیے کچھ نہیں تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے ہیر مضمت کی دور پہ پاکستان صرف رسٹ ہے مضمت کر رہے ہیں عوام کر رہی ہیں لیڈر ازراعت کر رہے ہیں دوسری طرف سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے ایران کے صدق کو گال کی اٹھالیس منٹ بعد ہوئی اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو روک دیا جائے اس لڑائی کو روک دیا جائے لڑائی رکنی چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے کسی کی بھی ہو چاہے وہ کوئی غیر مذہب غیر مذہب سے لڑا رہا ہو یا ایک غیر مذہب مسلمان سے لڑا ہو جنگ نہیں ہونی چاہیے امن رہنا چاہیے اور جو اقوام مددہ ہے وہ کیا کھاری ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے ہیر ڈکے چھپے الفاظوں میں میرے جو دل میں باتیں تھیں وہ میں نے آپ سے کرنے کی کوشش کی ہے حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان آپس میں نہیں لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کی ڈانگ نہیں کھینچا کرتے تھے انہوں نے اتنی بڑی حکومت قائم کی ہے کہ اس کے بعد نہ ان سے پہلے اتنی بڑی سنترت کو قائم کر سکا تھا وجہ صرف مسلمانوں میں اتفاق تھا جو ابھی ان کے راستے میں آیا یہ اس کو مسمار کرتے چلے گئے لیکن اس کے بعد مسلمانوں کے خود ہی اتنے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں راضی اللہ تعالیٰ عمد مسلمان کو اطاعت نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے